اس سالی دل فطر پر پانچ پاکستانی فلم میں ریلیز ہوئی پاکستان کے تمام فلم سازوں کو عوام سے بہت زیادہ امیدیں اور توقعات وابستہ تھی اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کو سینیما کی طرف کھینچنے میں کامیاب بھی رہے گھبرانا نہیں ہے اور دم مستم نے اپنے پہلے تین دنوں میں اچھا ریونیو اکٹھا کیا فلم بنانے والے بھی خوش تھے کہ سینیما میں فلمیں آسانی سے چل رہی ہیں لیکن بین الاقوامی ریلیز ڈاکٹر سٹرینج نے آ کر مقامی فلموں کو متاثر کیا ڈاکٹر سٹرینج چھے مئی کو ریلیز ہوئی جس کے بعد تمام پاکستانی فلمیں بغیر کسی اطلاع کے ہٹا دی گئی فلم سازوں نے برہمی کا اظہار کیا اور پریس کانفرنس بھی کی تمام فلم سازوں کا خیال ہے کہ بین الاقوامی فلم کو مختصر تاخیر سے ریلیز کیا جا سکتا تھا پاکستانی اداکاروں نے اپنی مضمت ریکارڈ کی ہے اور سینیما مالکان کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار بھی کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فلمیں آ کر پاکستانی سینیما پر قبضہ کر لیتی ہیں جو کہ افسوسناک ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ پروڈیوسرز اور اداکاروں کے ساتھ نائن صافی ہے امار خان نے ویڈیو بنا ڈالی انہوں نے دکھ سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ ایک غیر ملکی فلم ڈاکٹر سٹرینج آئی اور انہوں نے خاموشی سے پاکستانی فلموں کو روک دیا اور سکرینیں کم کر دی پاکستانی اداکاروں جن میں دنانیر مبین، ارسلان نصیر، فرحان، سعید، ادنان صدیقی، حریم فاروقی اور کنزا حاشمی نے بھی شدید غصے کا اظہار کیا یہاں تمام جوابات ہیں عوام نے بھی مشہور شخصیات کے اعتراض پر رد عمل دیا کچھ مدا انہیں ان کی حمایت کی جبکہ کئی دیگر پروڈیوسرز نے ایک ساتھ پانچ فلمیں ریلیس کرنے پر تنقید کی انہوں نے پروڈیوسرز کو کچھ ریالیٹی چیک بھی دیئے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انسٹرگرام پر اداکاروں نے کیا لکھا اداکار ادنان صدیقی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج کو ریلیس کرنا کچھ دنوں تک انتظار کیا جا سکتا تھا آخری چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی کہ انڈسٹری آخر کار دو سال کے بعد کھل رہی ہے کچھ غیر ملکی فلمیں ہماری سکرینوں کو ہائی جیک کر رہی ہیں اور ہمیں گھر کے کونے میں بنے ہوئے سینیما گھروں میں اتار رہی ہیں دوسری جانے فرحان سعید نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ان سے درخواست ہے کہ وہ مقامی پر غیر ملکی مواد کو ترجیح نہ دیں کنزا حشمی نے لکھا کہ ہماری حکومت کو فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے غیر ملکی فلم کو کچھ دن کے لیے موخر کرنے سے ہماری مقامی انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا دنانی اینوبین نے لکھا کہ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ ڈاکٹر سرینج کا ٹکٹ تو بک جاتا ہے جبکہ ہماری پاکستانی فلم کو نقصان پہنچا ہے کیا ہاں وہ اپنی مقامی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں حریم فاروق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ایک غیر ملکی فلم لگانا جبکہ پانچ اچھی فلمیں پاکستانی فلم ہاؤس کو فل کر رہی ہیں کیوں پاکستانی سینیما کا یہ دہائیوں کے بعد بحال ہوتا ہے اور اس سے قبل وبائی بیماری سے تباہ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر جس طرح یہ غیر ملکی فلم دوبارہ شروع ہونے والی ہے آخر ریلیز ہی کیوں ہوتی ہے آئیے ایک اچھی وجہ تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہوا کچھ دن کی تاخیر نہ کی جائے